ہلو جن جس نے بھی سیٹ اٹ پاس ہیں اسٹیٹ پاس ہیں بیٹ اٹ پاس ہیں پرائمری کے ہیں یا سیکنڈری کے کینڈیڈیٹ ہیں وہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور ویڈیو کو شیئر بھی کریں ساتھ میں فیس کی بحالی کو لے کر کے ابھی کئی طرف سے کئی طرح کی خبریں آ رہی ہیں کئی کینڈیڈیٹ کے دورہ کچھ کہا جاتا ہے کبھی کسی سنگٹھن والے کی طرف سے کچھ کہا جاتا ہے کبھی میڈیا والوں کی طرف سے کچھ کہا جاتا ہے یہ تمام چیزیں امپورٹنٹ نہیں ہیں امپورٹنٹ یہ ہے کہ سرکار کی طرف سے کیا کہا جاتا ہے ڈپٹی سی ایم کیا کہتے ہیں سکشاہ منتری کیا کہتے ہیں یا سرکار میں جو پارٹی آج بیٹھی ہوئی ہے اس کے پروقتہ کیا کہتے ہیں آپ کے سکن پر دیکھئے سرکار میں بیٹھی ہوئی پارٹی جو پارٹی ابھی پاور میں ہے اس کے پروقتہ کچھ کہہ رہے ہیں ساتھیں فیس کو لے کر کے اور کیا کہہ رہے ہیں اس کا کیا عرض نکالا جا سکتا ہے اسی کے بارے میں اس ویڈیو میں بات کریں گے بہت جانا پہچانا نام ہے ساتھیں فیس کے تمام کینڈیٹس کے لیے چاہے پرائیمری والے ہوں یا سیکنڈری والے ہوں چیترنجن گگن انہوں نے کیا کچھ لکھا ہے اس کا کیا عرض نکال سکتا ہے سب سے پہلے ابھی جو یہ ٹوئٹ ہوا ہے شاید یہ پرائیمری والے جو کینڈیٹ ہیں سیونتھ فیس والے سیٹڈ بیٹڈڈ والے کینڈیٹ یہ لوگ کو یہ ٹوئٹر کیمپین کر رہے ہیں اس ٹوئٹر کیمپین کیونکہ ہیش ٹیگ ہونے یوز کر رکھا ہے اور جس طرح کی باتیں یہ لکھ رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے شاید یہ لوگ کسی ٹوئٹر کیمپین کر رہے ہیں اور اسی میں یہ لوگ چیترنجن گگن کو بھی ٹیگ کر رہے تھے سب سے پہلے کینڈیٹ نے کیا لکھا اس پر چیترنجن گگن نے کیا کیا اس پر بات میں آتے ہیں candidate نے لکھا all students of Bihar are waiting of your tweet because from beginning you have supported 7th phase students so today we are waiting of your tweet ایسا کر کے candidate نے لکھا candidate یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے ہمیشہ 7 phase والوں کو support کیا ہے اور آج بھی آپ کے tweet کا انتظار ہے آج بھی آپ کے tweet کا لوگ wait کر رہے ہیں 7 phase کے candidate ایسا candidate کی طرف سے کہا گیا candidate کیا کہے کیا نہیں کہے وہ سب important نہیں ہے ستہ میں بیٹھوئی party کے پروکتہ کیا کریں وہ دیکھئے سوچ سوچ میں انتر ہے آپ وجہپتی کی مانگ کر رہے ہیں اور سرکار آپ کو نیوکتی پتر دینے کی تیاری کر رہی ہے اس point پر دھیان دیجئے اس line پر دھیان دیجئے کہ آپ وجہپتی کی مانگ کر رہے ہیں اور سرکار آپ کو نیوکتی پتر دینے کی تیاری کر رہی ہے تھوڑا دھہرے رکھئے اور یہ کہا جا رہا ہے ستہ میں بیٹھوئی party کے پروکتہ کے دور ابھی سا کیا آرچھ نکالا جا سکتا ہے یا تو سب کچھ ویسا ہی چلے گا جیسا ابھی تک چلتا آیا ہے بس سرکار کچھ پلاننگ کر رہی ہے نیوکتی پتر دینے کو اس کے پورا پروسس ہے اس کے ایگزیکیوشن کو لے کر سرکار کی طرف سے کوئی پلاننگ چل رہی ہے بیوکریٹس کے انڈ سے کچھ کام چل رہا ہوگا ایسا کچھ آپ اس کا آؤٹکم پہلا آؤٹکم تو اس کا یہ نکالا جا سکتا ہے کچھ ہو سکتا ہے یہ لوگ کچھ پلاننگ کر رہے ہوں گے کچھ چینج کرنے کا یا کچھ نیا کرنے کا یا اسی کے اندر کچھ یہ لوگ تیاری کر رہے ہوں گے پہلا اس کا یہ آؤٹکم دوسرا اس میں آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ سرکار ہو سکتا ہے بدلی ہے سرکار کچھ بڑا کرنے کے موڈ میں یہ لوگ ہیں کچھ بڑا کیا مطلب ہو سکتا ہے سکھا منطری جو ابھی والے ہیں انہوں نے آج سے کچھ دن پہلے کہ آپ یاد کیجئے جو لوگ اسٹیٹ یا ساتھیں فیس کی بہالی کو فالو کر رہے ہیں ٹھیک سے ان کو پتا ہوگا کہ گاندھی میدان سے نکتی پتر دینے کی بات آئی تھی اور سکھا منطری کے طرف سے آئی تھی آج سے کچھ دن پہلے کی بات ہے اس دن ایسا لگا یہ بے تکی بات کر رہے ہیں اٹپٹی بات کر رہے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے لیکن اگر اس ٹوٹ کو آپ دھیان سے دیکھیں گے تو ایسا لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے سرکار کچھ نیا ٹرائی کر رہی ہوگی لیکن بہالی کا ایک فارمل طریقہ ہے کوئی بھی بھرتی بینا ویجیابن کے پورا نہیں ہو سکتا ہے پہلے سرکار کو ویجیابن لانا ہی پڑے گا ویجیابن لانے کے بعد ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ نیوکتی پتر دینے کا طریقے میں کچھ چینج کریں یا پہلے اسی یہ لوگ شورٹ لسٹ کر لیں کہ ان پرٹیکلر کینڈیٹس کو نیوکتی پتر دینا ہے اس بیسیس پر دینا ہے اس جگہ پر دینا ہے کیا اس کی شرطیں ہوں گی ہو سکتا ہے نیو جنکائیوں کی ویلو گھٹا دی جائے یا کم کر دی جائے یا ختم ہی کر دیا جائے حالانکہ اس کے لئے خانون جو بنا ہوا ہے نیو جنکائیوں کی ایگزسٹنس پر ابھی نیو جنکائیاں بیہار میں ایگزسٹ کرتی ہیں وہ خانون کے ثروع کرتی ہیں تو اس خانون کو بھی ڈیزولو کرنا پڑے گا تب ہی نیو جنکائیاں جو ہیں وہ اپنے پاور سے پاور لیس ہوں گی تو اوورال یہ معاملہ بڑا کمپلیکیٹڈ ہے انہوں نے ایک لائن لکھ کر کے یہ تو کہہ دیا کہ سرکار تیاری کر رہی ہے لیکن بہت کلیاریٹی نہیں ہوا لیکن ان کے اس ٹوئٹ سے یہ اشارہ ضرور ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے سرکار کچھ نیا کرنے کے موڈ میں ہو کچھ چینج کرنے کے موڈ میں ہو ابھی تک جو سکھک بحالی میں چل رہا تھا وہاں سے ہٹ کر کے کچھ نیا ہو جائے اس بات کی پوسیبلیٹی بنتی ہے اس ٹوئٹ کو دیکھ کر کے اب کیا ہوگا آگے چل کر کے یہ تو وقت بتائے گا باقی کچھ پکا طور پر آپ اس سے کنکلوجن ڈراؤ کر سکیں یا نہ کر سکیں لیکن ایک بات تو پکا ہے کہ اگر ان کی بات صحیح ہے تو سرکار کے ان پر سکھک بحالی کی تیاری چل رہی ہے اور نیئر فیوچر بھی اس پر کوئی نہ کوئی اپ ڈیٹ ضرور مل جائے گا